بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکسپینٹس کتاب ان سے بابر حیات شو ناظرین نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں آج دو بڑے امپورٹنٹ میچز کھیلے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز سے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی سیکنڈ لگ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں گزشتہ روز دو زبردست میچز کھیلے گئے پہلا میچ ناظرین اور سینٹرل پنجاب کی ٹیموں کے درمیان ہوا جس میں ناظرین فیورٹ تھی لیکن اکارڈنگ ٹو مائی پریڈکشن میں نے کہا تھا کہ سینٹرل پنجاب انشاءاللہ جیتے گی اور پھر وہ ہی ہوا کیونکہ بابر آزم نے آ کر کیا کمال 86 رنز نٹ آٹ کی رنگز کے لیے انہوں نے بتایا کہ میں ہوں ٹاپ کا ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن اور اس کے علاوہ فہیم اشرف کی آل راؤنڈ پرفارمنس بھی دیکھنے کو ملی چار وکٹے بھی لی فیفٹی بھی کی اور میچ کے بہترین کھلاڑی بھی قرار پائے دوسرا میچ ایک ہسٹورک میچ ثابت ہوا دو سو سو لارنس بنائے تھے سندھ کی ٹیم نے سندھ اور سدرن پنجاب کی ٹیموں کے درمیان اور کیا کمال کی بیٹنگ دیکھنے کو ملی خوش دل شاہ کی جانب سے جنہوں نے ایک عالمی ریکارڈ بنا لیا دنیا کے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اور پاکستان کے سب سے زیادہ تیسٹرین سنشری بنانے والے کھلاڑی بن گئے انہوں نے پینتیس گیندوں پر سو سکور کیا تو خوش دل شاہ نے ہسٹری کریٹ کی خورم منظور نے ہنڈرڈ کیا اور چار ہنڈرڈ بنانے والے پاکستان کے پہلے بلے باز بن گئے سو ایک زبردست میچ سدرن پنجاب نے بلکل آخر میں جا کر کے جیتا جو کہ بڑا مزے کا میچ شاہ آپ سب لوگوں نے بھی بہت انجوائی کیا میں نے بھی بہت انجوائی کیا اور خاص طور پر چھکا جو دلبر حسین نے لگایا آخر میں آکے اس نے تو بہت مزا دیا لیکن آج جو دو میچز ہو رہے ہیں کن کن ٹیموں کے درمیان ہو رہے ہیں پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور پریویو بھی کریں گے کچھ پریڈکشن بھی دوں گا آپ کو تو آخر تک رہیے گا میرے ساتھ اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولئے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ ایٹ بابرحیات شو تو جناب آج کا جو پہلا میچ ہے وہ کھیلا جائے گا بالوچستان اور خیبر پختونخواہ کی ٹیموں کے درمیان دونوں اچھی ٹیمیں ہیں ایک تگڑا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں ٹیموں میں اچھے کھلاڑی ہیں پوائنٹس ٹیبل پہ بھی اوپر نیچے ہیں اگر پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ اس وقت دوسرے نمبر پر ہے آفٹر ناظرن اور تیسرے نمبر پر بالوچستان کی ٹیم ہے تو کیا بالوچستان ایک میچ جیت کر ٹاف ٹائم دے سکتی ہے خیبر پختونخواہ کو دیکھنا پڑے گا آج کے اس میچ میں کیونکہ دونوں ٹیموں کے درمیان کی جو دونوں ٹیمیں ہیں ان میں اچھے کھلاڑی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو خیبر پختونخواہ کی ٹیم رزوان کی کپتانی میں کھیل رہی ہے رزوان اچھی کپتانی کر رہے ہیں اور زبردست ٹیم ہے اس میں محمد حفیظ شاندار ٹینٹلائزنگ فارم میں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ فخر زمان زبردست فارم میں واپس آئے ہوئے ہیں زبردست پر فارم کر رہے ہیں یہ دونوں کھلاڑی اور اگر ہم بات کریں بالنگ کی تو ان کی بالنگ میں شاہین شاہ افریدی اس وقت عالمی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں دنیا کے بہترین اس وقت رائٹ نو جو ہے وہ بالر بن چکے ہیں ٹی ٹوانٹی میں زیادہ سے زیادہ وکٹیں حاصل کر کے سو ان کے پاس زبردست شاہین شاہ افریدی ہے عثمان شنواری ان کے پاس موجود ہے اور پھر محمد حفیظ موجود ہے جنید خان موجود ہے زبردست قسم کا ان کے پاس بالنگ اٹیک موجود ہے بیٹنگ بھی اچھی بالنگ بھی اچھی ہر طرح سے زبردست ہے ان کی ٹیم جبکہ دوسری جانے بلوچستان کی ٹیم میں دھیمے دھیمے سے آرام آرام سے کپتانی کرنے والے سٹائلیش بلے باز ہارس سوہیل بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ روز تیز ترین فیفٹی بنائی تھی ٹی ٹوانٹی نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کی اور تیس گندوں پہ پچاس رن سکور کیے تھے انہوں نے زبردست فارم میں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کیپٹنز فارم بھی ان کی اچھی ہے پھر اویس زیہ ابھی تک چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن بسم اللہ خان اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں پھر میڈل آرڈر میں آ کے ہارس سوہیل خود اچھا پر فارم کر رہے ہیں پھر ان کی بالنگ بھی اچھی ہے ان کے پاس یاسر شاہ ان کے پاس عمر گل ہے جنہوں نے پچھلے میچ میں آ کر کہ جو سینٹرل پنجاب کی ٹیم جیت رہی تھی میچ اس میں انہوں نے ان کے ہاتھ سے جیت چین لی تھی سو ایک زبردست بلوچستان کی ٹیم بھی ہمیں دکھائی دے رہی تو دونوں کے درمیان مقابلہ تگڑا ہے لیکن اب بات کریں یہ پریڈکشن کی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلوچستان بلوچستان مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں کم بیک کرے گی لگ رہا ہے دل کو پھر بھی کچھ کچھ ہو رہا ہے لیکن بلوچستان کو پریڈکٹ کر رہا ہوں میں دوسرا میچ بہت بڑا میچ ہونے جا رہا ہے اور وہ دونوں ٹیمیں نیچے کی ٹیم ہیں یعنی پانچویں اور چوتھے نمبر پہ اس وقت موجود ہے پانچویں نمبر پہ سندھ کی ٹیم چوتھے نمبر پہ اس وقت موجود ہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم جو گزشتہ روز میچ بابر آزم کی کپتانی کی وجہ سے جیت کر اب آ گئے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے سو کون کون آمنے سامنے سرفراز سابق کپتان موجودہ کپتان بابر آزم دونوں کی کپتانی کا مقابلہ ہے ٹاکرا بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے لگتا ہے کہ کچھ زبردست ہوگا ہے اس میچ میں دونوں ٹیمیں شاندار ہیں بیلنس ہیں یہ الگ بات کہ جو سینٹرل پنجاب کی ٹیم ہے وہ میچ جیت کر آئی ہے اور سندھ کی ٹیم ایک حیران کن میچ ہار کے آئی بائی دوئے جب میچ ہاری ہے سندھ کی ٹیم تو مجھے ابھی یاد ہے کہ سٹمپ مائک میں سرفراز احمد کی آواز آئی کہ کمالی ہو گیا کمالی ہو گیا یہ کیا ہو گیا کہ میچ ہم جیتا ہوا میچ ہم ہار گئے کمال ہو گیا اور وہ کمال کر کے آئی ہے سندھ کی اس وقت ٹیم تو پنجاب کی ٹیم کو کسی حد تک ایج حاصل ہے کیونکہ فہیم اشرف کے آنے کے بعد بابر آزم کے آنے کے بعد زبردست قسم کا سٹرنٹ ملی ہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم کو کامران اکمل نہیں پرفارم کر رہے تو کیا آج کا میچ کامران اکمل کا میچ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کامران اکمل کم بیک کریں گے اس میچ میں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بلے بازی میں اچھا پرفارم کریں گے کیونکہ اب پچ جو ہے وہ مجھے خاصی بہتر دکھائی دے رہی ہے اور کنڈیشنز بیٹنگ کے لیے خاصی سازگار دکھائی دے رہی ہیں تو ایک ہائی سکورنگ میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے سندھ کی جانب سے شرجیل خان کے اوپر سب کی نگائیں ہیں کہ کیا شرجیل خان اس میچ میں پرفارم کریں گے لاس میچ میں تو نہیں کر سکے خورم منظور نے بہت شاندار البتہ کھیلا تھا مجھے لگتا ہے کہ شرجیل خان کا بھی بلہ چلنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف سے شرجیل خان ایک طرف سے کامران اکمل اور پھر بابر آزم کا بابر آزم کا ٹچ شاید نہ چل سکے کیونکہ ہر میچ میں ہر کھلاری نہیں چلتا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھی اننگز کھیل کے ایک کھلاری نیچے چلا جاتا ہے ایک بری اننگز کھیل کے دوسرا کھلاری اوپر آ جاتا ہے this is cricket for you اور دونوں طرف مقابلہ تگڑا اور مجھے لگ رہا ہے کہ بلکل 50-50% کے چانسز ہیں دونوں ٹیموں کیونکہ ایک طرف سرفراز کی کپتانی ہمیں زبردست دیکھنے کو ملے گی پھر سوہیل خان وہاں پہ بالنگ میں ہیں وہاں پر جو فیلڈنگ کا میار ہے نا جی وہ ہر ٹیم کا انتہائی تھکڑ قسم کی فیلڈنگ کی ہے تھرڈ گلاس قسم کی فیلڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے حالانکہ خاصی کمپیٹیٹیو کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں چکے چوکوں کے برسات دیکھ رہے ہیں ریکارڈز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نیچنل ٹی ٹوئنٹی کپ اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دنیا بر میں پاکستان کرکٹ کے جو فیلڈنگ ہیں یوٹیوب پہ بھی اب اس کی سٹریمنگ ہو رہی ہے یہ الگ بات کہ ہمیں کم دیکھ رہے ہیں میچ زیادہ دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی بارال کرکٹ دیکھی جا رہی ہے اور بابر آزم آ گئے ہیں تو اس سے نیچنل ٹی ٹوئنٹی کپ کی جو شان ہے وہ بڑھ گئی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میچ میں جو میری پرڈکشن ہے مجھے لگتا ہے کہ سینٹرل پنجاب اس میچ میں میدان مارے گی انشاءاللہ سینٹرل پنجاب کی طرف میری پرڈکشن ہے لیکن مقابلہ بہت قریب قریب کا ہے اور ففٹی فورٹی ففٹی ون فورٹی نائن کا ہے بلکہ ففٹی ففٹی بھی ہو سکتا ہے اپنی رائے دیجئے آپ کے خیال میں کون سے ٹیمیں آج میچ جیتیں گے اپنی پرڈکشن مجھے بتائیے گا دیکھتے ہیں کس کی پرڈکشن درست ثابت ہوتی ہے میچ تک کے لیے بابر آیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ